بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصْحَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ صَلَى وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس سورة الحج کے ابتدائی حصے میں عقائد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تعلیمات بیان فرمائی اور مفسرین کے مطابق سورت کا یہ حصہ مکی ہے یہ مکہ مکرمہ کے اخیر زمانے میں نازل ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں قربانی اور حج کے مختلف اخکامات بیان فرمائے اور مفسرین کے مطابق سورت کا یہ حصہ مدنی ہے مدینہ طیبہ میں نازل ہوا گویا کہ اس سورت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور اس کا کچھ حصہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ان آیات میں بھی گزشتہ آیات کی طرح قربانی کے احکامات کا تسلسل ہے دیکھئے وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَكَا اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی ہے منسق سے مراد قربانی ہے لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کا نام لے عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّمْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی اس غرص کے لئے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدَ لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا چُنانچہ تم اسی کی فرمامرداری کرو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا حکم کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہر امت کے لئے قربانی کا طریقہ کار مقرر کیا ہے قربانی مختلف نوعیتوں کی ہو سکتی ہے قربانی انسان اپنی جان کی بھی دے سکتا ہے اپنے وقت کی بھی دے سکتا ہے اپنے مال کی بھی دے سکتا ہے جان کی قربانی انسان جہاد میں دیتا ہے اللہ کے حکم پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ میدان جنگ میں گھومتا پھرتا ہے مال کی قربانی زکاة میں دیتا ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنا کمایا ہوا مال اللہ کے حکم پر غریب کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا ہے وقت کی قربانی دیتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے اپنی جو بدنی توانائیاں ہیں ان کی قربانی روزے میں دیتا ہے کہ اللہ کے حکم پر حلال چیزوں سے بھی گریز کرتا ہے یہ تمام قربانی کی مختلف نوئیتیں ہیں قربانی کی ایک خاص نوئیت یہ ہے کہ جانور کے گلے پر اللہ کے حکم پر چھوڑی پھیری جائے ایک چیز ذہن میں رہے کہ اللہ کے حکم پر کچھ نظر نیاز دینے کی روایت ہر امت میں رہی ہے خواہ وہ جانور کے گلے پر چھوڑی پھیرنے کی ہو یا کچھ مال اللہ کی نظر اور نیاز میں لاکر حاضر کرنا ہو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے میں قرآن کریم خود نقل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا اور انہوں نے قربانی کی ایک نے اچھا مال لاکر اللہ کے حضور پیش کیا ایک نے ردی مال لاکر پیش کیا ان کی قربانی یہی تھی کہ ان کا جو بھی مال ہے اس کی اچھی جو قسم ہے وہ اللہ کے حضور لاکر پیش کریں چنانچہ جو حابیل تھا وہ گلبان تھا اس نے اپنی بہترین جو جانور تھا یا بکری تھی وہ لاکر پیش کی قابیل کاشتکار تھا اس نے بس ایسی ہی کوئی ردی سا مال اللہ کے حضور پیش کیا اس زمانے میں قبولیت کا جو نتیجہ ہے وہ بروقت معلوم ہو جاتا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی قربانی کا مال پیش کیا ہے آسمانی آگ اگر اس کو کھا لیتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قبول ہو گیا ہے نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو منظور نہیں ہے تو قابیل کی قربانی اس طرح قبول ہو گئی قابیل کی رد ہو گئی دونوں کو پتہ بھی لگ گیا تو قابیل نے حسد کرنا شروع کر دیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنا کچھ مال پیش کرنے کی روایت اس روئی زمین پر ابتدا سے رہی ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے اس روئی زمین کے اولین انسانوں میں سے تھے اور اسی وقت سے قربانی کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے آج امت مسلمہ میں دس زلحج کو اللہ کے نام پر جانور قربان کیا جاتا ہے یہ اسی قربانی کی آخری شکل ہے اسی طریقے سے حج کے موقع پر حاجی قربانی کرتے ہیں دم شکر یعنی حج کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور خون بہاتے ہیں جانور کا تو یہ بھی اسی قربانی ہی کا تسلسل ہے جو ہر امت میں اللہ نے مقرر کی ہے قربانی کا ایک خاص طریقہ ایکار ہوتا ہے وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ جانور کے گلے پر چھوڑی اللہ کا نام لے کر پھیری جائے اللہ کا نام لے یہ بغیر اگر پھیری جائے گی تو وہ جانور سیرے سے حلال ہی نہیں ہوگا اس کو کھانا ہی جائز نہیں ہوگا قربانی کا عجر تو بہت دور کی بات ہے اور یہ جو مقصوص قربانی ہے دس زلحج کی یا حج کے موقع پر جو حاجی قربانی کرتا ہے یہ چند مقصوص جانوروں کی ہوتی ہے گائی ہو یا بیل ہو اسی طریقے سے بھیڑ بکری ہو یا دنبا ہو اور اونٹ ہے یا اونٹ نہیں ہے یہ مقصوص جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے جن کی قربانی ہو سکتی ہے انہیں بہیمت الانعام کہا جاتا ہے تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ جانور پر اللہ کا نام لیں اللہ کا نام لے کر اس کو قربان کریں کونسا جانور؟ بہیمت الانعام جو مویشی ہیں یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے لئے مقرر کر رکھے ہیں انہی میں سے کسی جانور کے گلے پر اللہ کا نام لے کر چھوڑی پھیری جائے ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی بہت سارے حلال جانور ہیں ہرن حلال جانور ہیں اور بھی ہوں گے لیکن ان کی قربانی نہیں ہوتی قربانی اسی مقصوص گروپ کے ہوتی ہے جس میں اونٹ اونٹنی ہے گائے بیل بھینس ہے بھیڑ بکری دنبہ ہے اور اونٹ اور اونٹنی ہے تو یہ جو چار قسم کے طبقے ہیں جانوروں کے ان کی قربانی ہوتی ہے وبشر المخبتین اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں جھکے مخبتین اخبات کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنا دل اللہ کے آگے جھکا کر رکھنا اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنا اور اللہ کے ہر حکم پر رضا مند اور مطمئن رہنا اس کو اخبات کہا جاتا ہے اور جو آدمی اخبات کے درجے پر فائز ہوگا وہی قربانی کرے گا اللہ کے لئے اپنا مال قربان کرنا جانور قربان کرنا اللہ کے لئے اپنے خون پسینے کی کمائی قربان کرنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل میں اللہ کے لئے عاجزی ہو اللہ کے حکم پر راضی رہنے کی توفیق نصیب ہو جب ہی آدمی قربانی کرتا ہے تو فرمائیں کہ مخبتین کو یعنی جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہیں وہ نے خوشخبری دے دے اگلی آیت میں مخبتین کے کچھ اوصاف کا ذکر ہے اللہ اذا ذکر اللہ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم تو ان کے دلوں پر روب تاری ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شدید درجی کی محبت ہوتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدید درجی کی محبت کرنے والے ہیں یعنی اللہ کا عشق اپنے سینوں میں لئے پھرتے ہیں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی انسان کے ساتھ بھی عشق ہو جائے تو اس کے سامنے جب اپنے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اس کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے یعنی اس کے جذبات احساسات میں تیزی آ جاتی ہے تو یہ تو عشق مجازی ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کا حقیقی عشق دل میں رکھتا ہے تو اس کا درجہ اس سے بہت آگے ہوتا ہے اس کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا دل لرز اڑتا ہے ایک اور جگہ اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو دل کام پڑھتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی ان کے ایمان میں حلاوت آ جاتی ہے تازگی آ جاتی ہے تو مومن سچے مومن کے سامنے جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کا اس کے جذبات اور احساسات پر ایک خاص قسم کا تاثر ہوتا ہے ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس درجہ سے ہم بہت دور ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان یہ درجہ حاصل کرے یہ درجہ محنت سے آتا ہے مشقت سے آتا ہے اس کے لئے ریاضت کرنے پڑتی ہے کوئی لمبی چوڑی ریاضت نہیں ہے بس یہی ہے کہ ذکر اذکار کیے جائیں اللہ تبارک و تعالی کے نام کی مالہ جپی جائے کچھ اوقات ایسے خاص کیے جائے جس میں انسان یکسو ہو کر ایک طرح بیٹھ کر اللہ کی تجلیات پر غور کرتے ہوئے اللہ کا نام لے اس خاص طریقے سے جب ذکر ہوتا ہے تو پھر دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کا جلال انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے آہستہ آہستہ جا کر پھر انسان یہ مرتبہ حاصل کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ مخبتین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روپ تاری ہو جاتا ہے وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصْحَابَهُمْ اور جو اپنے اوپر پڑھنے والی ہر مسئیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور کیوں صبر نہ کریں جب اللہ کی رضا پر وہ راضی ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ جو بھی آزمائش آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے صبر کا طریقہ کار ان کو معلوم ہے چنانچہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں وَالْمُقِيمِ الصَّلَى اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں یعنی نماز کا نظام قائم کرنے والے ہیں خود بھی نماز پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اپنے اداروں میں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہاں تسلط دیتا ہے تو وہ اپنے زیر تسلط علاقے میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے اور نماز لینے کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہوتا بلکہ مومن نماز کے نظام کو قائم کرنے کا پابند ہے اب جہاں تک اس کا بس چلتا ہے اپنے گھر پر تو ہر آدمی کا بس چلتا ہے تو کم از کم درجے میں یہ ہونا چاہیے کہ گھروں میں نماز کا نظام قائم ہو اسی طرح اپنے اپنے اداروں میں جہاں انسان کام کرتا ہے تو وہاں دعوت کے ذریعے زور زبردستی سے نہیں دعوت اور حکمت کے ذریعے نماز کے نظام کے قیام کے فکر کرنے چاہیے اور اگر کسی آدمی کو اللہ نے کسی ادارے میں تسلط دیا ہے تو وہ حکم نامے کے ذریعے بھی نماز کا نظام قائم کر سکتا ہے کہ وہ نماز کے لئے وقفہ کر دیا کرے اب کسی کو زبردستی تو نہیں پڑھا سکتا لیکن وقفہ تو کر سکتا ہے تو وقفہ میں یہ ہے کہ بہت ساروں کو توفیق ہو جائے گی کہ وہ نماز پڑھ لیں گے وقفہ کرنے کے بعد لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وقفہ اسی مقصد کے لئے کیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لیا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں انسان کا اثر رسوخ ہو تو اپنے اثر رسوخ اور وجاہت کو استعمال کرتے ہوئے نماز کے نظام کے قیام کی فکر کرنی چاہیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں بار بار کہا جاتا ہے کہ رزق دینے والے ہم ہیں انسان کے در و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ تم خالی ہاتھ آئے تھے اور تمہارے بس میں صرف اتنا ہے کہ تم رزق کمانے کے اسباب اختیار کرو محنت کرو ان اسباب میں برکت ڈالنا اس سبب میں اثر ڈالنا یہ برائراست اللہ کا کام ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ بازار میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہی لوکیشن پر دکانیں بناتے ہیں ایک جیسی انویسمنٹ کرتے ہیں ایک کی دکان چل پڑتی ہے ایک کی دکان نہیں چلتی تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کس کو کتنا رزق دیتا ہے اور خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے کوئی قائدہ قانون میں نہیں ہے کہ نیک کو ملے گا اور بدکار کو نہیں ملے گا ایسا بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی قائد قانون کے محص اپنے فضل سے عطا کرتا ہے جس کو جتنا چاہے اس کو عطا کر دے بسا اوقات نیک اور متقی کو عطا نہیں ہوتا اور اس کے مقابلے میں کسی فاسق فاجر کو اللہ تعالیٰ دروہ جھولیاں بھر بھر کر اس کو عطا کرتا ہے تو جی اللہ کی اپنی مسلحتیں ہوتی ہیں کہ اس مومن کے لیے اللہ نے کچھ اور تیہ کر رکھا ہے اور اس فاسق کے لیے اللہ نے کچھ اور تیہ کر رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کے لیے کوئی قائدہ قانون نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنی مشیعت سے جس کو جتنا چاہے وہ عطا کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَا وَالْبُدْنَا اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ہم نے تمہارے لیے ان کو اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے بدنا عام طور پر اونٹ کو کہا جاتا ہے بڑا جانور ہے لیکن جس طریقے سے اونٹ میں سات حصے ہوتے ہیں گائے بیل بھینس وغیرے میں بھی سات حصے ہو جاتے ہیں تو مفسرین نے یہاں بدنا کے مفہوم میں اونٹ کے ساتھ گائے کو بھی شامل رکھا ہے کہ اونٹ اور گائے جو ہیں قربانی کے ہم نے ان کو اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے یعنی یہ شعائر اللہ میں شعائر اللہ کی تفسیر پچھلے درس میں گزر چکی ہے شعار کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کے لیے جن چیزوں کو مقردر کیا جاتا ہے صفا ہے مروہ ہے حرم ہے عبادات کے مختلف طریقے ہیں ازان ہے قربانی کی جانور ہیں یہ سب شعار ہیں شعائر اللہ میں سے ہیں لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے بھلائی ہی بھلائی ہے بھلائی اس طریقے سے ہے کہ تم زبا کرتے ہو تمہیں ثواب بھی ملتا ہے اور گوشت بھی مل جاتا ہے ایسا نہیں کہ گوشت کی جلانا پڑتا ہے گوشت بھی تمہارے ہی پاس آتا ہے تو بھلائی ہی بھلائی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی فَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا چنانچہ ان پر اللہ کا نام لو ثواف جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہو ایک صف میں کھڑے ہو یہ اُنٹوں کا ذکر ہے آپ جانتے ہیں کہ اُنٹوں کو نہر کرنا افضل ہوتا ہے نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اُنٹ کو کھڑا کیا جائے اس کے ایک پاؤں کو بان دیا جائے تین پاؤں کے بل پہ اسے کھڑا کیا جائے اور اس کے حلقوم کے مقام پہ نیزہ مارا جاتا ہے کھڑے کھڑے اس کے حلق سے خون کا فوارہ نکلتا ہے اور جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ پہلو کے بل گر جاتا ہے تو اُنٹ کو زبا کرنے کی بجائے نہر کرنا افضل ہے اور باقی جانوروں کو زبا کرنا افضل ہوتا ہے دنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سو قربانیاں کی تھے سو اُنٹ قربان فرمائے تھے ان میں سے تریسٹھ اُنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے نہر فرمائے تھے اور باقی جو ستائیس اُنٹ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نہر فرمائے تھے تو ایک قطار میں کھڑا کر کے اُنٹوں کو نہر کیا جاتا ہے تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں تم نہر کرنے لگو تو اللہ کا نام لو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں یعنی جب وہ کمزور پڑ جائے گا تو ایک جانب کو گر پڑے گا وہ ذکر ہے کہ جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں فَكُلُو مِنْهَا تو ان میں سے کھاؤ گرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گر جائیں اور اس کی جان مکمل طور پر نکل جائے اگر جان نہ نکلی ہو اور گوشت کاٹنا شروع کر دیے جائے تو وہ ٹکڑا مردار کے حکم میں آتا ہے جب جانور سے بالکل روح نکل جائے وہ مکمل طور پر تھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی خال اتارنا اور اس کا گوشت کاٹنے کی اجازت ہے فَكُلُو مِنْهَا تو ان میں سے خود بھی کھاؤ یعنی گوشت میں سے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ اور قانے اور مُعْتَر کو بھی کھلاو قانے کا مطلب وہ مختاج ہے جو اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتا سفید پوش ہوتا ہے مُعْتَر کہتے ہیں اس مختاج کو جو اپنی حاجت ظاہر کر دیتا ہے باتوں کے ذریعے عمل کے ذریعے تو مقصد یہ ہے کہ قربانی کی جانور میں سے خود بھی کھاؤ اور مختاج کو بھی کھلاو چاہے مختاج تم سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا دونوں صورتوں میں حاجت مندوں کو کھلایا جائے گویا کہ قربانی کا گوشت امیر بھی کھا سکتا ہے غریب بھی کھا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ امیر کے لیے اس کا کھانا منائے نبی گریب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر سو اونٹ قربان فرمائے تھے اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا تھا ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا گیا اور اس کا شوربہ بنایا گیا وہ شوربہ آپ نے بھی تناول فرمایا اور آپ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی نوش فرمایا تو فرمایا تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان مختاجوں کو بھی کھلاو جو صبر سے بیٹھے ہوں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں قَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو آپ جانور خریدتے ہیں آپ سے وہ جسے میں طاقت میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ ایک رسی سے اس کو کھینچتے ہوئے آ جاتے ہیں بچہ بھی اس کو رسی سے کھینچتے ہوئے لے آتا ہے تو یہ اللہ نے اس جانور کو آپ کے لئے مسخر کیا ہے حالانکہ جب وہ بپڑتا ہے تو قصائیوں کی فوج بھی اس کو قابو نہیں کر سکتی تو اللہ نے یہ انسان پر فضل کیا ہے کہ اس کی طاقت سے کہیں گنا زیادہ طاقت بیل میں اونٹ میں ہوتی ہے لیکن انسان اس کو ایک رسی کے ذریعے کھینچ کے لے آتا ہے اور پھر معمولی جد جہد کر کے مہارت کے ساتھ اس کو گرا کر زبا کر دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنایا ہے کیوں تاکہ تم شکر کرو یعنی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب جانور زبا کرتے تھے تو بتوں کے آگے اس کے گوشت کا امبار لگا دیتے تھے بساوقات ایسا بھی کرتے تھے کہ بیت اللہ کے سامنے لاکر جن جانوروں کو اللہ کے نام پر زبا کرتے تھے یہ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ عرب ایک اللہ کو ماننے والے تھے وہ آج کل کے ملہدین کی طرح اللہ کے منکر نہیں تھے ایک اللہ کو مانتے تھے البتہ بتوں کو ایک اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے تو اگر اللہ کے نام کی قربانی کرتے تو بیت اللہ کے پاس گوشت رکھ دیتے اور اس کے خون سے بیت اللہ کی دیواروں کو مطلب آلودہ کرتے بیت اللہ کی دیواروں پر خون لگایا کرتے تو اس طریقے کار پر رد کیا گیا کہ اللہ کو نہ تو اس گوشت کی ضرورت ہے اور نہیں اس خون کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ کہاں دیکھتا ہے اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا جانور قربان کیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف کتنا ہے اگر کوئی امیر کبیر ہے اور وہ مریل سا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو یہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے یعنی اسے اپنے استطاعت کے مطابق نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اچھا جانور قربان کرنا چاہئے یہ نمائش سے بچتے ہوئے اور اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کے استطاعت ہی کمزور سے جانور کی قربانی کی ہے تو وہ اس کا اور اللہ تبارک و تعالی کا واہمی تعلق ہے یعنی ہر آدمی کے دل کی نیت کو دیکھا جاتا ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ ان کا خون خون اور گوشت نہیں پہنچتا پہنچتا کیا ہے وَلَا كِنْ يَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے تمہارے دل کا ارادہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے قَذَالِكَ سَخَّرَحَا لَكُمْ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دی ہیں لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت اطا فرمائی وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوش خبری سنا دو یہاں پھر وہی بات دورائی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ جانور تمہارے لیے تابع فرمان بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کرو بسم اللہ ہی اللہ اکبر یہ یہاں سے لیا گیا ہے پیشہ نے لیزکر اسم اللہ اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کرو تو اللہ کا نام یہاں سے لیا گیا کہ بسم اللہ اور یہاں ہے لتکبر اللہ تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو تو یہاں سے اللہ اکبر لیا گیا تو اس طریقے سے بسم اللہ کی اللہ اکبر یہ پورا جملہ ہے جو جانور کی قربانی کے وقت پڑھا جاتا ہے اور بعض روایات میں یہ آیت پڑھنے کا بھی ذکر ہے کہ کہ میں یک سوئی کے ساتھ اپنا روح خاص کرتا ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جانور کو قربان کرنا ہوتا ہے اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوش خبری سنا دو اب یہاں تک ایک مضمون پورا ہو گیا بلکہ یہ دوسرا مضمون ہے اس صورت میں ایک مضمون تو وہ تھا جس میں عقائد کا ذکر تھا اس کے بعد ایک مضمون میں حج کے بارے میں قربانی کے بارے میں مختلف احکامات بیان کیے گئے اب یہاں سے اگلی آیت سے تیسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق جہاد سے ہے اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ الْكَفُورِ یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباث ناشکرے کو پسند نہیں کرتا يُدَافِعُ مُدَافَعَ سے ہے مُدَافَعَ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں دشمن کی کوئی طاقت ہے تو آپ دشمن کی طاقت کو اپنے آپ کو بچائیں تو گویا آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنی مدافعات کر رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ اگر یہ عمل ہو رہا ہو تو اس میں مدافعات کا مفہوم اس میں آتا ہے تو اللہ اہلِ ایمان کی مدافعات کرتا ہے مطلب کہ اہلِ ایمان کے دشمن جب اہلِ ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور ایسا اللہ مسلسل کرتا ہے یعنی قیامت تک جب بھی اہلِ ایمان کے مقابلے میں دشمن اٹھے گا اور اہلِ ایمان واقعاتاً اہلِ ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ حفاظت کیوں کرتا ہے کیونکہ یہ حقیقی امانتدار لوگ ہیں اللہ نے انسان کی ذمہ جو امانت آئیت کی تھی جس کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی تو پہاڑوں نے انکار کیا زمین نے انکار کیا انسان نے قبول کر لی تو یہ جو امانت ہے بارِ امانت ہے اللہ کا پیغام آگے پہنچانا روح زمین پر اللہ کا نام لینا اس امانت کی حفاظت اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور جو خائن ہیں یعنی جو اس امانت میں خیانت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ایک امانت انسان کے سپورت کی تھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو ان سے بڑا خائن کون ہو سکتا ہے ان سے بڑا انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہے تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں اور جب ایسے لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُ الَّخَوَّانِنْ كَفُورِ یقین جانو کہ اللہ کسی دغابات ناشکرے کو پسند نہیں کرتا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اُذِنَ اجازت دی جاتی ہے اجازت دی گئی اجازت کیوں دی جا رہی ہے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے یعنی اب ان کو بھی اپنا دفاع کرنے کی ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيبْ اور یقین رکو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے مسلمان جب تک مکہ میں تھے انہیں دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھے قُفْحُ اَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُ الصَّلَى انہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکو نماز قائم کرو یعنی اپنے عقائد پر توجہ دو اپنی اخلاقیات پر توجہ دو اپنی شخصیت کی پرورش کرنے کی طرف توجہ دو اپنی شخصیت کو بھی نکھارو یہ مکی زمانے کا پورا مسلمانوں کو حکم تھا تیرہ سالہ مکی زمانے میں مسلمانوں کو قریش کے مظالم کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھا بعض مواقع پر صحابہ حاضر بھی ہوئے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جس طرح یہ لوگ ہماری تظلیل کر رہے جب ہم مشرک تھے تو اس وقت تو یہ صورتحال نہیں تھے اب ہم جب دین میں داخل ہوئے ہیں تو پھر یہ صورتحال ہے کہ یہ ہر طریقے سے ہماری تظلیل کر رہے ہیں یعنی ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کو جواب دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابھی مجھے ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دے گئے بیعت عقبہ کے موقع پر جب اہل مدینہ حاضر ہوئے اور پہلی مرتبہ انہوں نے بیعت کی دوسری مرتبہ دوسری بیعت عقبہ کے موقع پر اور جب یہ تیہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابحجت فرما کر مدینہ تشریف لے جائیں تو اس ملاقات میں ایک انساری صحابی حضرت عباس بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اہل منا پر ٹوٹ پڑتے ہیں منا میں حج کا اجتماع تھا اور سارے مشرق تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم اپنی تلواریں لے کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی تو اس مکی زمانے میں جہاد کی اجازت نہیں تھی مدینہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی اور مسلمانوں کو اپنے دفاع میں ہتیار اٹھانے کی اجازت دی گئی یہاں صرف اجازت ہے اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد باقاعدہ حکم آیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا اُقْتُلُوهُمْ حَيْسُسَقِفْتُمُوهُمْ کہ ان سے قتال کرتے رہو جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا جہاں ان کو پاؤ قتل کرو اس قسم کے احکامات بعد میں نازل ہوئے یعنی پہلے اجازت ملتی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ حکم آتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے تلوار اٹھاؤ اور میدان میں جاؤ اب آگے اس کا ذکر ہے کہ یہ جو دفاع کی اجازت ملی ہے ہتیار اٹھانے کی اجازت ملی ہے یہ کیوں ملی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے مہاجرین کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ان کا قصور کیا تھا یہی کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو قیدو کہ اللہ ایک ہے فلا پا جاؤ گے تو اللہ کو ایک ماننا یہ ان کا جرم بنا دیا گیا اور ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بعض صحابہ کے بڑے دردناک واقعات منقول ہیں حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بردیسی تھے باہر سے آئے تھے انہوں نے مکہ مکرمہ میں محنت مزدوری کی تجارت کی اور خون پسینے سے مال کمائے تو جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار آڑے آگے اور کہا کہ تم تو خالی ہاتھ ہمارے ہاں آئے تھے ہمارے پاس رہ کر تم نے مال کمائے تو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جانا ہے مدینہ جانا ہے تو یہ مال یہاں واپس کرو اب یہ تو کسی قائد قانون میں نہیں ہے نا کہ آپ نے اگر کہیں مال کمائے تو اس علاقے والے آپ سے کہیں کہ واپس کرو تم نے ہمارے علاقے میں کمائے لیکن قریش مکہ نے ہر قسم کی اخلاقیات کو پامال کرتے ہوئے ان سے کام میں واپس کرو انہوں نے کہا یہ لو سب مال لے دیا اور بالکل ہر چیز سے قلاش ہو کر مدینہ طیبہ جا کر حاضر ہو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاند حضرت ابو سلمہ تھے اور ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سلمہ تھا جب یہ ہجرت کرنے لگی تو ان کے جو گھر والے تھے حضرت ام سلمہ کے گھر والے وہ آگئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ اگر تم نے ہجرت کرنے یا تو کرو لیکن ہماری بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتے تو حضرت ام سلمہ کو خاون سے جدا کر دی اب خاون سے جدا ہو کر اپنے بیٹے کو لے کر واپس مکہ جا رہی ہیں کہ ان کے خاون کے خاندان والے آگے اور کہنے لگے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ تو ہمارا خون ہے یہ ہمیں واپس کرو تو بیٹا انہوں نے لے لیا اب یہ تین افراد پر مشتمل چھوٹا سا گھرانہ ہے تینوں الگ الگ ہوگی حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ کو گھر والے لے گئے اور ان کے بیٹے کو ان کا جو دودیال تھا وہ لے گیا تو یہ کتنا ایک درد والا اور تکلیف کے مراحل تھے جو حضرت ام سلمہ نے جھیلے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سال تک روزانہ اس مقام پر مکہ میں آیا کرتی تھی کہ جہاں انہیں اپنے خاون سے جدا کیا گیا تھا سارا دن وہاں بیٹھتی تھی اور غم میں آنسو بہاتی تھی اور شام کو پھر اپنے گھر آتی تو ایک مرتبہ ان کے خاندان کے کسی نیک دل آدمی نے یہ صورتحال دیکھی تو پھر خاندان والوں سے کہا کہ اس خاتون پر کب تک ظلم کرو گے اس کو جانے دو اپنے خاون کے پاس تو اس طریقے سے ان کے جو آزمائش کے دن تھی وہ اللہ نے پورے کی بعد میں ان کے خاون کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی چنانچہ اب یہ ام المومنین ہیں مومنین کے ماں ہیں تو یہ اس طریقے سے ان کو تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑا ایاش بن ابی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو جہل کے ماں شریک بھائی تھے حضرت عمر کے ساتھ انہوں نے حجرت کی جب ابو جہل کو پتا چلا کہ میرا ماں شریک بھائی تو حجرت کر کے جا رہا ہے تو اس نے اپنے ایک بھائی کو ساتھ لیا اور تعاقب کر کے ایاش کو روکا اپنے بھائی کو اور جا کر کہا کہ تم جا رہے ہو پیچھے تمہاری ماں جو ہے اس نے قسم کھا لیا ہے کہ جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گی میں پانی نہیں پیوں گی وہ بڑی تکلیف میں ہے تم کم از کم ایک مرتبہ جا کر اس کو شکل دو دکھا دو حضرت عمر روکتے رہے ان کو کہ ایسا نہ کرو اس کی باتوں میں نہ آؤ لیکن وہ بھائی تھے انہوں نے سنا کہ ماں اس حالت میں ہے اور ابو جہل کہہ رہا ہے کہ بس تھوڑی دیر ان کو شکل دکھا کے واپس چلے جانا تو انہوں نے کہا کہ ہجرت تو کرنی ہی ہے تو چلو ماں سے مل کے آ جاتا ہوں شاید اس کی تکلیف دور ہو جائے ابو جہل کی باتوں میں آگئے چنانچہ جیسی ہی مکہ کے قریب پہنچے ابو جہل نے دوسرے بھائی کے ساتھ مل کر ان کو قابو کیا ان کو باندھا اور مارتے ہوئے مکہ میں لے آیا اور مکہ والوں سے کہنے لگا کہ اے اہل مکہ اپنے لڑکوں کو اس طریقے سے قابو کرو جیسے ہم نے قابو کیا ہے اگر تمہارے خاندان کا بھی کوئی آدمی جا رہا ہے حجرت کر کے تو یہ تمہارے لئے مثال ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے عذیتناک طریقوں سے قریش نے صحابہ اکرام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا اس کا ذکر ہے یہاں کہ ان پر ظلم ہوا ہے ان کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ان پر حرم کے دروازے بند کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے کہ اب اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھاؤ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور کلیسہ اور عبادتگاہیں اور مساجد یہ مسمار ہو جاتی ہے جن میں اللہ کا کسرت سے ذکر کیا جاتا ہے اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور کلیسہ اور عبادتگاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کسرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے روئی زمین پر سے فساد کو ختم کیا جاتا ہے ہر زمانے میں شر کو شرنگیز لوگوں کو شرارتی لوگوں کو اللہ نے جہاد کے ذریعے اہل ایمان کے ہاتھوں عذاب سے دوچار کیا ہے اب یہودیت اپنے زمانے میں برحق مذہب تھا عیسائیت اپنے زمانے میں برحق مذہب تھا عیسائیوں کی جو عبادتگاہیں ہیں انہیں سوامے اور بیہ کہا جاتا ہے سوامے سے مراد راہبوں کی خانقاہیں ہیں جہاں وہ دنیا سے کٹ کر خانقاہوں میں رہتے تھے بیہ سے مراد عیسائیوں کی عبادتگاہیں ہیں اور سلوات سے مراد یہودیوں کی عبادتگاہیں ہیں اور مساجد سے مراد امت مسلمہ کی عبادتگاہیں ہیں یعنی اپنے اپنے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین برحق تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق ہے اور آج مسلمانوں کا دین برحق ہے تو اپنے اپنے زمانے میں برحق لوگوں کی عبادتگاہوں کو اللہ نے جہاد کے ذریعے محفوظ رکھا ہے اگر جہاد نہ ہوتا تو شرپسند لوگ ہر زمانے میں اہل حق کو ظلم سے دوچار کرتے ان کی عبادتگاہیں گرا دیتے اور روئے زمین میں فساد مچا دیتے تو فساد کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے ذریعے روک ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے زمین پر سے فساد جہاد کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے تو یہ مراد ہے وَلَيْنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی اطاعت کی جائے اس کے نام کو آگے پھیلائے جائے اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے والوں کا ساتھ دیا جائے یہ مطلب ہے اللہ کی مدد کرنا تو جو اللہ کی مدد کرتے ہیں پھر اللہ ان کی بھی مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُّنْ عَزِيزِ بے شک اللہ بڑی قوت والا بڑے اختیدار والا ہے الَّذِينَ اِن مَكَنَّاهُمْ فِي الْعَرْضِي یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اختیدار اتا کریں اَقَامُوا الصَّلَاتُ وُو نَمَاز قائم کریں وَآتَوُوا الزَّكَا اور زکاة ادا کریں وَأَمَرُوا بالمعروف اور لوگوں کو نیکی کی تاقید کریں وَنَغَوْ عَنِ الْمُنْكَرْ اور بُرَائِي سے روکیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے اہل ایمان جہاد کرتے ہیں جہاد کے ذریعے روح زمین پر سے فساد کو ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جہاد کے ذریعے روح زمین پر ان کو تسلط عطا کرتا ہے تسلط عطا کرنے کے بعد اہل ایمان نے کرنا کیا ہے اس آیت میں اس کا ذکر ہے گویا یہاں اہل ایمان کے لئے ایک دستور بیان ہو رہا ہے اسلامی ریاست کا آئین اور دستور کی بنیادیں بیان ہو رہی ہیں کہ اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد مومنین کی ذمہ فرائض کیا ہیں اللہزین امکنناہم فی الارض کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں اختدار عطا کریں ان کا پہلا فرض کیا ہوگا اقام الصلاح نماز قائم کریں وہی بات کہ خود بھی نماز پڑھیں نماز کے نظام کو قائم کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے تمام گورنروں کو یہ خط لکھا تھا اعلامیہ جاری کیا تھا کہ تمہارے تمام معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے کہ تمہارے جتنے بھی امور سلطنت ہیں تمہارے جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام فرائض میں میرے نزدیک یعنی عمر کے نزدیک سب سے اہم نماز کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے تم نے نماز کا نظام برقرار رکھنا ہے حضرت عمر خود مدینے پر گہری نگاہ رکھتے تھے کہ کون نماز میں آرہے کون نہیں آرہا ایک مرتبہ ایک صاحب جن کا نام غالباً سلیمان تھا وہ فجر کی نماز میں نہیں تھے حضرت عمر نے محسوس کیا کہ فلان صاحب نماز میں نہیں ہے تو ان کے گھر چلے گئے جا کے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج آپ کی صاحب زادین فجر میں نہیں تھے تو والدہ نے کہا کہ رات کو وہ دیر تک نماز پڑھتا رہا اس کی وجہ سے فجر میں اس کی آنکھ نہیں کھلی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ ساری رات سوتا رہے اور فجر میں بروقت جا کر جماعت میں حاضر ہو جائے یعنی دین کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو پھر آرام کرو پھر آخری تہائی حصے میں اڑھ کے تحجد پڑھو اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لئے مسجد چلے جو اگر کوئی آدمی ساری رات نماز پڑھے اور فجر کے وقت سو جائے تو یہ انتہا پسندانہ رویہ ہے یہ معتدل رویہ نہیں تو حضرت عمر کا انداز دیکھیں کہ خلیفت المسلمین ہیں اور دنیا کے ایک بڑے حصے پہ ان کی حکمرانی ہیں لیکن نماز کی اس قدر فکر ہے کہ مدینہ کے رہنے والوں پر نگاہ رکھتے ہیں خود نماز پڑھاتے تھے اور نگاہ رکھتے تھے کہ کون نماز میں ہے اور کون نہیں ہے اور جو نہیں ہے تو اس کے گھر باقیدہ جا کر پوچھ رہے تو نماز کے اس نظام کو قائم کرنے کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر دنیا میں مسلمانوں کو ایسی کامرانیاں عطا کی تو اسلامی حکومت کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ نماز کے نظام کو قائم کریں وَآتَوُ الزَّقَعَ اور زکاة ادا کریں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم دین کی باقی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم زکاة اسلامی ریاست کو نہیں دیں گے حضرت عبو بکر نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا اور کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ وقت ایسا نہیں ہے اسلامی فوج کو باہر نہ بھیجیں یہ لوگ چلیں باقی باتوں کا تو انکار نہیں کرتے باقی باتیں تو تسلیم کر رہے ہیں صرف زکاة کا انکار کر رہے ہیں تو اس وقت مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ افواج کو ان کے مقابلے میں بھیجنے پر مصروف نہ کریں تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور زکاة ادا کرنے والے اموال میں سے ایک رسی دینے کا بھی انکار کریں گے تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا یہ مطلب تھا وَعَتَوُ الزَّكَا کہ زکاة ادا کریں گے اسلامی ریاست میں زکاة کے نظام کو نافذ کرنا یہ سرکار کی ذمہ داری ہے دوسری بڑی ذمہ داری ہے اور زکاة اصل میں سرکار نے وصول کرنی ہوتی زکاة کا اصل طریقہ یہ ہے اہد نبوی میں انفرادی زکاة دینے کا طریقہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام جاتے تھے ریاست کی طرف سے اور لوگوں کے زکاة جمع کرتے تھے واپس لاتے تھے اور سرکاری سطح پر پھر ان کو غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے یہی طریقہ کار خلفاء راشدین میں تھا اور بات میں بھی تھا آج کل چونکہ حکومت بدونوان ہے وہ ظالمانہ ٹیکس وصول کرتی ہیں اپنی ایاشیوں میں خرچ کرتی ہیں اگر مسلمان زکاة بھی ان کو دینے لگ جائیں پھر تو زکاة بھی ان کی ایاشیوں میں خرچ ہوگی اس لیے مسلمان مجبور ہو کر پھر انفرادی طور پر غریب غربہ کو تلاش کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں یہ بڑا خوبصورت نظام ہے زکاة کا کہ اگر حکومت عادل ہو اور منصفانہ طریقے سے زکاة جمع کر کے عادلانہ طریقے سے لگائی جائے تو حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہاں ضرورت ہے کہاں غریب غربہ زیادہ ہیں تو پھر مسلمانوں کی زکاة زائے نہیں ہوتی لیکن کیا کیجئے کہ وہ حکومت آج کل ہے نہیں تو مجبور انفرادی سطح پر لوگوں کو زکاة ادا کرنے پڑتی تو یہ دوسرا بڑا فرض ہے اسلامی ریاست کا کہ وہ زکاة کا نظام نافذ کرتے ہیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَخَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو نیکی کی تاقید کریں اور برائی سے روکیں یہ ان کی تیسری بڑی ذمہ داری ہے کہ معروف کا حکم کریں گے منکر سے روکیں گے اور ریاست کے پاس تو طاقت ہوتی ہے تو وہ طاقت بھی اس کام کے لئے نافذ کر سکتے ہیں میرے اور آپ کے لئے امر بِالْمَعْرُوفِ نہیں عَنِ الْمُنْكَرِ یہی ہے کہ زبان سے سمجھایا جائے اگر زبان سے کوئی نہیں بھی سمجھتا تو پھر بھی اس کو زبان سے ہی سمجھایا جائے اور اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں آپ زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتے تو پھر کم از کم دل سے اس کو برا سمجھا جائے گا لیکن حکومت کے پاس تو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کے زور پر جو احکامات ہیں ان کو نافذ کروا سکتی ہے تو یہ اسلامی ریاست کا تیسرا بڑا فرض ہے کہ وہ عمر بالمعروف کرے گی اور منکر سے روکے گی وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں